کرونا وائرس ایک ایسا وائرس یا بابا بن چکی ہے جس کا نام اب شاید کئی نسلوں تک مائیں بچوں کو ڈرانے کے لیے استعمال کریں گی دنیا بھر میں لاکھوں افراد کو بیمار اور ہزاروں کی جان لینے والا کرونا وائرس خوف اور دہشت کی علامت بن چکا ہے نوبل کرونا وائرس سے بچاؤں کے لیے ویکسین اور علاج کے لیے دوا کی تیاری پر کام جاری ہے اور اس دوران سامنے آنے والے ہالناک انکشاف نے سائنس دانوں کو سر پکڑنے پر مجبور کر دیا ہے وائرس اور بیکٹیریا انسانوں کے دوست بھی ہوتے ہیں اور دشمن بھی انہی دوستوں اور دشمنوں کی ایک صلاحیت میوٹیشن بھی ہے جو عام طور پر کسی بھی جاندار کے جناٹک میٹیریل میں ہو سکتی ہے عام زبان میں کسی بھی جاندار کے جناٹک میٹیریل یا جینز میں ہونے والی تبدیلی کو میوٹیشن کہا جاتا ہے عام زبان میں بتایا جائے تو کینسر بھی جناٹک میوٹیشن کا نتیجہ ہوتا ہے جناٹک میوٹیشن کے باعث کسی بھی وائرس سے لڑنا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جاتا ہے کیونکہ وائرس کے خلاف ویکسین یا دوا اس کے جناٹک سٹرکچر کو مدنظر رکھ کر ہی تیار کی جاتی ہے اب چین میں ہونے والی نئی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ نوول کرونا وائرس اپنی دریافت کے بعد سے کم از کم تیس بار میوٹیٹ ہو چکا ہے اور اب کہا جا سکتا ہے کہ نوول کرونا وائرس کی تیس سے زیادہ اقسام موجود ہیں چین کی ہی جانگ یونیورسٹری میں ہونے والی تحقیق کے مطابق گیارہ مریضوں سے لیے گئے سیمپلز میں تیس سے زیادہ میوٹیشن سامنے آئی ہیں جی جانگ یونیورسٹری کے پروفیرسر لی لانجوان کے مطابق نوول کرونا وائرس اپنی میوٹیشن کی بدولت اپنی پیتھوجینسٹی بھی تبدیل کر رہا ہے میوٹیشن کی بدولت نوول کرونا وائرس کی سپائک پروٹین میں بھی تبدیلیاں دیکھی گئی ہیں سپائک پروٹین وہ پروٹین ہوتی ہے جس کی مدد سے وائرس خود کو انسانی خلیے سے جوڑتا ہے ریسرچ کے مطابق سب سے زیادہ اگریسیو میوٹنٹ وائرس کمزور ترین سٹرین کے مقابلے میں دو سو ستر گنا زیادہ وائرل لوڈ پیدا کر سکتا ہے اب تک دنیا بھر کے ہاؤسپٹلز میں کوویڈ نائنٹین یا کرونا وائرس کو ایک مرس کے طور پر ٹریٹ کیا جا رہا ہے چینی ماہرین نے تجویز دی ہے کہ نوول کرونا وائرس کے میوٹنٹ کو مدد نظر رکھ کر ہی مریضوں کا علاج کیا جائے